اسلام علیکم نصار بھئی کیا آل ہیں اللہ باقی شکر جاہد بھئی آپ سے آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بکریوں پالی ہوئی ہیں اور کھلی چھوڑی ہوئی ہیں باندھتے نہیں ہیں تو کتنے عرصے سے بکریوں پالنے کا کام کر رہے ہیں یہ تین سال ہو گیا اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس سے پہلے میں ایک پرائیویٹ جوب کرتا تھا اور اس کے بعد لاکھ آرہا تھا باقی ساتھ ساتھ یہ اپنا بکریوں کا ابھی بھی لاکھ کر رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں لاکھ آرہا تھا تیسرا سال ہے یہ بتائیے کہ بکریوں کا شوق کیسے ہو گیا بکریوں کا شوق تو مجھے تھا پہلے بھی اور اس کے علاوہ میں نا یوٹیوب پہ دیکھے آپ کو سنے میں تقریباً دوزار انی سے آپ کو سن رہا ہوں مجھے سن رہے تھے اور ساتھ کاسم بلی شاہ صاحب کو شاہ صاحب کو اور آپ کو سنو کے مجھے ناپنا کام کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا تو پہلی مرتبہ کتنی بکریوں لی تھی بکریوں بھائی میں نے لی تھی ٹوٹل ایک لاکھ دو ہزار پی کی جب میں نے پہلے انگریشٹ مرکی تھی ٹوٹل ایک لاکھ دو ہزار اور اس میں کتنی بکریوں آگئی تھی کوئی چھ ساتھ تھی کوئی دو تین پہلے گھر میں تھی تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا تھا کوئی مشکل نہیں ہم زیمیدار بندے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو اپنا رکبہ بھی ہے رکبہ ہمارا ہی در ہے جی ماشاءاللہ ایک مربع ہے تو اس کے علاوہ بھی جانور ہیں یا صرف بکرییں پہلی تھے دوسری اپنا فریضی گئے وغیرہ وہ سیل کر دیں تقریبا تین چار ماہ پہلے نا اب صرف بکرییں دو کام کٹھے نہیں ہوتے تھے چھ ساتھ تھی چھ ساتھ اب ماشاءاللہ کتنی ہے تقریبا ساٹھ جانور ہے چھوٹے بڑے ملاکے اور کون کون سی نسل رکھی ہوئی ہے نسل ساہی والا مقامی بریڈ ہے مقامی بریڈ کیونکہ مقامی بریڈ کے علاوہ بندہ سروائیو مشکل کرتا ہے اور کچھ چھوٹی موٹی بھی ہیں بیج میں تو تین سال میں چھے سے ساٹھ ہوئی درمیان میں کوئی بیچی بھی ہے درمیان میں تقریبا اب یاد مجھے نہیں ہے تو فوٹی کے قریب سیل بھی کی ہوئی ہے فوٹی کے قریب اور اس کی اماؤنٹ کیا بنتی ہوئی لام سم کو پندرہ کے رہو پندرہ لاکھ ماشاءاللہ اچھا ہے یعنی آن ایوریج کی بات کی جائے تو پانچ لاکھ سلانہ کی بکریاں سیل کی ہیں آپ نے تین سال میں اور چھے سے اب ماشاءاللہ ساٹھ ہیں پہلے سال نہیں کی تھی تو کم کی تھی تو یہ جو دو سال گزرے ہیں میں سات آٹھ لاکھ ہی ہے یہ کون سی نسل ہے یہ سائی وال کا سائی وال کا بریڈر ہے تو یہ ساٹھ جانوروں میں بریڈر کتنے ہیں ایک ہی ایک ہی رکھا ہوئے یہ بتائیں کہ ان کا چارہ وغیرہ کاشت کرنا کاٹنا لانا یہ کافی مشکل کام ہے مطلب کیسے منیج کر لیتے ہیں ہم نہ کاٹتے ہیں نہ لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہمارا یہ شہر ہے پیچھے پھر رہا کیا نام ہے آپ کا یاسیل ادھر آئے میرے پاس بیٹھیں گرا ادھر بیٹھیں کیا آل ہے آپ کے کھایا رہی آپ کی عمر کتنی ہے میرے سمجھتا سال ہو سی عمر کتنی پچپن سال ہو کتنے عرصے سے بکرییاں چرا رہے ہیں میں سائے عرصے چرا رہے ہیں پنجابیہ دس ہو کتنے سال تو چرہندے پہ ہو بکرییاں بچپن لاز بچپن لاز شوق ہے شوق بڑا عزید ساؤں کے اچھے دس ہو کہ اتھے جیڑے توڑے کو لہون بکرییاں ہیں پہیاں یہ دے ویچ کیڑی کیڑی نسل ہے مکھی چینی مکھی چینی دبی جناب کیالی کالی بکری دبی روائی 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 سائے والی اچھے یہ بتائیں آپ بتا رہے تھے کہ چارہ کاٹ کے نہیں لاتے تو پھر کیا کرتے ہیں مطلب یاسین کیا کرتے ہیں یاسین صبح تقریباً آٹھ ساڑھ آٹھ بجے نو بجے بکرییاں لے جاتا ہے یہاں سے ساری اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ گھر رہے جاتے ہیں ان کے لیے چارہ لے آتے ہیں یہ صبح لے جاتا ہے ٹھیک ہے اپنے مربیل لے جناب گیا لے پھلیاں وڈھنیاں کھوامنیاں پھلیاں جڑے کیک کر دے پھلیاں لگیاں کھوٹے یہ بات تو چھانک کے تلے لائیں ہاں تھلے تھلے لائیں چھانک چھانگیں دا کےڑی چیز دوانے کھاپے نا نہیں وہڈھنیاں تو کواڑی نا نہیں اچھا تو بکرییاں صرف چرائی رکھ دے ہاں چرائی رکھ دے بچے گھار چھوڑویں بچے گھار چھوڑویں بچے پہ چھو بھکے نہیں مردے بچے آنے دودھ پہ آنے دودھ پہ آنے تو بات واپس آنے بچے بات کھلے چھوڑویں یا ٹوکرے تلے دے کھلے چھوڑویں بڑڈا بغیرہ تو یہ بتائیں کہ چارہ جو کاشت کرتے ہیں وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے گرمیوں میں اپنا جنتر گرمیوں میں جنتر اور سردیوں میں برسن برسن تو کتنے اکڑ ان ساڑ جانوروں کے لئے کاشت کرتے ہیں ساڑ جانوروں کے لئے اکڑ جانتر کاشت کر لیتے ہیں اور سردیوں میں تقریباً دوڑائی کے لئے دوڑائی اکڑ تو اس کا ڈرائی سیزن بھی آتا ہے جب کبھی چارہ نہیں ہوتا ڈرائی سیزن آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں چلج یاسین جی بکرے تے سیرتے ہاتھ کیوں پیار کریندہ بکرہ میں ہوں سارے جانور کریندہ نہیں ہے سارے جانور کریندہ پیار جب ڈرائی موسم ہوتا ہے چارہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے بتایا کہ سائلج اس تمام سائلج اپنا بناتے ہیں یا باہر سے نہیں اپنا خرید لیتے ہیں خرید لیتے ہیں جو تین اکڑ آپ نے ان کے لئے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اپراکسی میٹ لی دو فصلے کاشت کرتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آ جاتے ہیں اپنا چارہ ہوتا ہے چارہ تقریبا جو جنتر ہوتا ہے اس کا اکڑ کا خرچہ دس سے بارہ ہزار پر ٹھوٹھا دس سے بارہ ہزار یعنی تقریبا تیس سے پینتیس ہزار تین اکڑ کا آجاتے ہیں اور وہ کتنا ٹائم ان کے لئے کافی ہوتا ہے جنتر چلتے ہیں جی اللہ آپ کا بالا کرے تقریبا سات ایک ماہ سات ماہ تو پھر یہ بکریوں کو آپ اس جنتر میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں صبح جاتی ہیں ٹھیک ہے گھوم پھر کے سیکنڈ ٹائم دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ جنتر میں لگائے گھر لے گھر لے تو یہ خراب نہیں کرتی اس طرح چارے کو نہیں بس ان کا اپنے کام ہے بس کھاتی ہیں اور ان کا کارتے ہم نہیں ہیں ان کے رہنے کے لئے یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہ کتنی ہے یہ ایک کنال جگہ ہے ایک کنال جگہ سردیوں میں کیا کرتے ہیں سردیوں کے ان کا وہ شرد ہے پیچھے میں تھوڑا نزدیک سے دکھاتا ہوں آج ہی آپ کے آئے یہ کتنے بھائی کتنے کا شیڈ ہے یہ چودہ بھائی بتیس کا چودہ فٹ زرب بتیس فٹ کا چودہ فٹ چڑائی اور بتیس فٹ لمبائی اور چھت کسیز کی بنائی ہوئی ہے چھت بلکل سعودی جو سب سے سستی تھی بانسوں کی جو بلکل سستی صحیح تو ان کے پانی پلانے کا کیا انتظام ہے پانی کے لیے وہ اپنا لگی گیا ہے اپنا بال لگا ہوئے تادہ پانیوں پر ایکچھا بالٹیوں میں پانی بالٹیوں میں پانی اور یہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے ان تین سالوں میں بکریاں مری بھی ہیں کتنی کمرگیوں گی یہ آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی بھی لاکھا ہوتا ہے جہاں ایک سو لوگوں کا خاندان ہوتا ہے یہ بھی خاندان ہی ہے یہاں سو ہوتی ہے جس صاحب سے بندوں کی اپنا ہوتی ہے سیم ہی پزیشن ہے پانچ ساتھ چھ ساتھ سالہ نام وہ ہو جاتی ہیں ان کے مرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں وجوہات خاص کر سردیو میں زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں بچے مرتے ہیں یا بڑی مرتے ہیں مکس اور بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں یا تھنڈ کی وجہ سے مرتے ہیں یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں سردی بھی ہوتی ہے زیادہ تر بیماریاں کون کون سی آتی ہیں بیماریاں سردیو میں خاص کر پی پی آر کی بیماری ہے پی پی آر کیا ہوتی ہے پی پی آر کیا ہوتی ہے پی پی آر کی بیماری ہے کوئی جانور کی جس کو وہ چوڑے مار کہتے ہیں وہ تو نہیں نہیں یہ اور ہے تو اس کی علامات کیا ہیں لامات بہار بخار ہو جاتا ہے نزلہ مو اندر سے خراب ہو جاتا ہے موگ لگ جاتی ہے جیسے وہ ہو جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو مو کھور آ جاتا ہے مو کھور علیہ دا بہاری علیہ دا بہاری تو پی پی آر جو ہے یہ سب سے ڈینجرس ہے سب سے ڈینجرس ہے کتنی دیر میں یہ جانور کو لے جاتی ہے پی پی آر اگر جانور کو ہو جائے نا گھنٹوں میں لے جاتی ہے تو یہ ایک جانور سے دوسرے کو بھی ہوتی ہے یہ چھوٹی بہار ہے تو اس کا کوئی علاج بھی ہے ویکسین ہوتی ہے ویکسین چھوٹے ہوتے کروانی ہوتی ہے یا بڑے جانور کو ہوتی ہے جو کوئی بھی ویکسین ہے نا جانور ہوتی وہ چار ماہ سے چھوٹے بچے کو نہیں لگتی نہیں لگتی اس سے بڑوں کو ہی لگتی ہے تو آپ نے سارے جانوروں کی ویکسینیشن کروا لیے ایک اے ٹی بی کی ہوتی ہے انتڈیو کا ظاہر ایک بی پی آر کی ہوتی ہے تو خود کرتے ہیں یا ڈاکٹر کرتے ہیں ڈاکٹر کر جاتے ہیں ڈاکٹر آتا ہے یا بلانا پڑتا ہے تو کتنے پیسے لیتا ہے ایک تو سرکاری ہے جو ویکسینے کر جاتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا اپنا سارے معاملات ہیں وہ میں نے اپنے گھر چھوٹی سی ڈسپینٹسری بنائی ہوئی خود بنائی ہوئی ہے تو جو سرکاری ڈاکٹر ہے وہ کتنے پیسے لیتا ہے وہ نہیں بیسے آجاتے وہ بیسے آجاتے بیسے پیٹرول بغیرہ تھوڑا بہتا ہے وہ جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ پیسے لیتا ہے وہ میرے اپنا خیتہ لکات لوگوں کے ساتھ ٹھیک وہ ان پر رابطہ کر لیا ویڈیو دکھا کے ان کے ساتھ مشورہ کر لیا میڈیسن میری اپنی ہوتی ہے فینس نہیں دینی پڑتی درخت کافی اچھے اچھے ہوندن انہوں نے کی میں چھانگ لائیں جناب کے لئے کپا سٹنا اچھے چاڑ جاؤنا کپتے سانے نہیں جیڑا دھانگا ہوندہ ہے بانس ہوندہ ہے جیدے اگو ٹوکا لگے ہوندہ ہے جی وہ اچھے ساتھ کے تو اسے بانس دے نال اچھے چاڑ جانے نال اچھے چاڑ جاؤنا کیڑے کیڑے درخت ان پر جننا دے اچھے چاڑ جانے سمبال تھی سمبال دے بڑڑے بڑڑے کنڈے ہوندے ملازم کی تنگی تو ہوتی ہوگی کوئی دنگی نہیں کبھی بھی نہیں آئی شروع میں بھی نہیں آئی شروع میں آئی ہے ہاں ملازم جو آپ چچا ملازموں کی دنگی رہی ہے لیکن ان کی نہیں ہے یہ میرے بھائی ہیں جو اب ہیں ان کی نہیں ہے یہ میرے بھائی ہیں جو اس سے پہلے تھے وہ واقعی ملازم تھے تنگ کیا ان تو تنگ کیا کرتے ہیں مطلب باگ گئے بکریوں کمارا ایک میں ملازم رکھا تھا اس نے مار کے سوٹی نا ایک بکری کی آنکھ نکال دی تھی ہوئی 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 تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا کیا کہنا تھا اس کی دارزار سیلری تھی میری پچاس سارزار کی بکری تھی چھوٹی کروا دی میں نے کہا یار تو جا تو یہ کنخواہ کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے ان کو سالانہ یا ششمائی یا صرف سیلری ہوتی ہے یہ نہ بھائی ہیں میرے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے یہ پیچھے میرا گھر ہے یہ کھاتے بھی گھر ہیں ہمارے ساتھ بیتے بھی ہمارے ساتھ گھر ہیں سارا گھر بھی ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں کوئی ان کے لئے پیچھے ہم آپنا بیٹھے کے میں آپ کو بتکاتا ہوں ٹھیک ہے تو عید آجت یا رمضان ہے جو سارے ہی وٹ آتے ہیں وہ میرے ذیمے ہیں ان کے گھر کے معاملات سارے ہمارے ذیمے ہیں تو چھوٹیاں کرتے ہیں نہیں یاسین نے تقریبا چودہ ماہ میں ایک چھوٹی کی ایک چھوٹی صرف ایک چھوٹی کی وہ بھی یہ پاک بطن کیا تھا سلام کرنے چھوٹی نہیں کرتا رات کو میں چھوڑاتا ہوں صبح صبح یہ خود آ جاتے ہیں رات تو گھر چھوڑاتے ہیں پندرہ بیس دن بعد جب چھوٹی کرنی آتی شام کو گھر چھوڑاتے ہیں صبح یہ آ جاتا ہے تو کبھی ان کو چھوٹی کرنی پڑ جائے تو آلٹرنیٹ ڈیز میں آپ کیا کریں گے پھر کر لیتے ہیں ہوت بھی دیمی دار ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے بہت سے فارمر ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جانور بیچنے کے لیے نہیں رکھتے جانوروں سے پیار کرتے ہیں جبکہ آلٹی میٹلی وہ بیچ ہی رہی ہوتے ہیں تو آپ کو بھی جانوروں سے پیار ہے پیار تو اپنے کام سے ہوتا ہے جانوروں سے بھی ہوتا ہے اور باقی روزی روٹی کے لیے رکھے کوئی ایسی بکری یا بکرا بھی ہے جس کو بیچتے ہوئے دکھ ہوا نہیں کبھی ان کو سنبھالنا گرمیوں میں زیادہ آسان ہے یا سردیوں میں گرمیوں میں زیادہ آسان ہے سردیوں میں کیا تنگی ہوتی ہے سردیوں میں اصل بڑا نفیز سا جانور ہے سردی میں یہ خود تانگ ہوتا ہے ساتھ بندے کو بھی کرتا ہے گرمیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے کوئی آگ بغیرہ کا یا تپش کا کوئی انتظام کیا ہوتا ہے سردیوں میں جب شدید گرمی ہوتی ہے دوپہر کے وقت تو کیا ان کو نہلایا بھی جاتا ہے تو نہلانے کے لیے کیا اس کو پائپ سے نہلاتے ہیں یا کھال میں نہلاتے ہیں گرمیوں میں ایک دو دفعہ نکلا لیں جانوری بکریاں جو ہیں یہ تو پانی سے تنگ ہوتی ہیں بارش کے کترے ان پر آ جائیں تو یہ تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں تو پھر یہ نہاتے ہوئے تنگ نہیں کرتی جب گرمی ہوتی ہے نا تو پھر نہا لیتی ہے ہن شکل خوش ہو ان کو بیچتے کب ہیں جب ضرورت پڑے جب ضرورت پڑے ویسے کوئی سیزن نہیں ہوتا جیسے بکرہ اید و جیرہ کا سیزن آجا نہیں میں بکرہ اید کا کام نہیں کرتا آپ بس درمیان میں جیسے جیسے ضرورت پڑے یا جب بڑے ہو جیسے میں اس طرح کہتا ہوں چھوٹے بچی ہوتے ہیں نا بکرے بڑی اید پہ جو لوگ رکھتے ہیں نا نیکسٹ ان کو اپنا پالنے کے لیے ان کو سیل کر دیتا ہوں میرے خیال میں وہ مشکل کام ہے مشکل کام ہے مشکل کام ہے تو ان کو آپ نے جو لیپ گھر میں آپ نے بتایا کہ ڈیسپینسری بنائی ہوئی ہے اس میں کن کن چیزوں کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں جو بیسیک میڈیسن ایک تو بہار والا انجیکشن ڈیکلو فینک سوڈیم اس کے علاوہ جو موک لگ جاتی ہے جانوار کو موک مطلب پیچس لگ جاتے ہیں سالفہ ڈیمہ ڈین ہوتا ہے اس طرح کی بیسیک جو دو چار دوائیاں وہ اپنے وہ ایک پیٹ ساف کیا جاتا ہے ان کا وہ کس طرح زیادہ ڈی ورمنگ وہ کیسے ہوتی ہے وہ تقریبا تین چار ماہ بات کرنی پڑتی ہے اس کا طریقہ کہا رہا ہے کہ جب صبح جانوار ہونا خالی پیٹ تو وہ جو دوائی ہے نا ان کو وزن کے ساف سے وہ کون سی دوائی ہے اپنا ڈی ورمنگ کے لئے مختلف کمپنیاں اپنے دوائی بنا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائیں کہ بچوں کی کرنی ہوتی ہے یا سب کی کرنی ہوتی ہے جو بچہ ہوتا ہے نے ایک ماہ کا پھر اس کی ڈی ورمنگ کرنی پڑتی ہے اس کی ڈی ورمنگ کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں کرتے ہیں ڈی ورمنگ پیٹ ساف ہو جاتا ہے ان کا مطلب پیٹ خراب کی سیز سے ہوتا ہے مختلف چیزیں کھانے سے اس کے بعد ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ تین ماہ بعد گھرمنگ ان کی ضروری ہوتی ہے اچھے یہ بتائیں کہ آپ ان کا دودھ بھی دوتے ہیں کوئی خاص نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے سب سے زیادہ دودھ کون سی قسم میں ہوتا ہے یہ سائی وال کا ہی دودھ اچھا سب سے تو ایک بکری ایک بکری کتنا دودھ دے دیتی ہے جو دو لٹر سے اوپر دودھ دے نا وہ اچھی بکری میں شمار ہوتی ہے وہ اچھی بکری میں شمار ہوتی ہے زیادہ دودھ لمن واسٹے کے کرنا چاہیے ہے بکری واسٹے جو بکری واسٹے بکری کے لیے ڈبی سائی والا لیے ہاں جی وہ دودھ دے جناب کے لیے واوا دے جاندی کتنا دودھ دے دیں دیتی ہے چار ایک چار کلو واوا جاگر جناب کے لیے بھار کے کار دا دے تھی بکری جو نہیں بچے پیانونا تُو با دیتی ہے بچے پیواغ کے جناب کے لیے تھلیوں مور چولا بکری کتنا ایک دودھ دے دے سی واوا دے دے دیتی ایک خوراک جیڑی ہے صرف خوراک دے سیرتے یا کوئی مقصود سی خوراک دے سیرتے کیڑی خوراک جناب کیا لیے پھلی بغیرہ پھلی کیڑی ہوندی ہے پھلی کیکران دی اتتا ہے جیڑی پھلی لگی ہوندی ہے اوہ خواہی ہے تو دودھ زیادہ ہو دودھ زیادہ ہوندہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں جی بلکم تو یہ کتنے عرصے سے بکرییں چرا رہے ہیں یاسین میں یاسین میرے خیال بکر چالی سے کسالیس کو زندگی گزار دی ساری گزار دی اس کی ایک چھوٹی سی فیزیبلیٹی تو سمجھائیں کہ یہ کیسے فیزیبل ہے کام مطلب اخراجات نکالنے کے بعد کتنے پیسے بچ سکتے ہیں کتنی بکرییں لینی چاہیے کون کون سی لینی چاہیے جگہ کتنی ہونی چاہیے شیڈ کتنا ہونا چاہیے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیا کریں ایک مختصر سا اس کے بارے میں ذرا بتائیں شایخ طبعی جو فیزیبلیٹی ہے نا بکریوں کی میں سو بکری کی بتا دیتا ہوں اس کے صاحب سے بندہ اپنا ڈوائیڈ کر لے ٹھیک ہے سو جانوار لے نیا فارمر نیا فارمر سو بہت زیادہ ہو جاتا ہے نہیں وہ ڈوائیڈ کر لے گا اچھا ڈوائیڈ کر لے گا میں فیزیبلیٹی سو کی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سو بکری لے اس کے لیے جگہ کتنی چاہیے ہوگی جگہ اس کو چاہیے کامزگا میں ایک کنال ایک کنال اور اس کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ وہ بندہ گاؤں میں ہو شہر میں نہ ہو شہر میں رکھ کر بندہ شہو کر سکتا کاروبار نہیں ہو سکتا میرے مطلب کس میں کون کون سی لے اپنے علاقے کی بریڈ لے جس علاقے میں رہتا ہے بندہ اسی علاقے کی لوکل بریڈ لے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ ہوگا وہ آسانی سے سروائیو کر جائے گی اور بندے جو مردی کہتے پھر ہیں جو بکری ڈیڑھ کلو سے اوپر دودھ دے وہ آنکھیں بند کر کے لے لیں لے لیں اس کا کوئی اپنا بچوں کو پلانے کے بعد ڈیڑھ لیٹر دے ٹوٹل ڈیڑھ لیٹر جو بھی بکری دے وہ لے لیں اچھی خوراق دے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی وہ خوبصورتی ہے جس کے کان ہے وہ اس کا سینگ ہے ٹوٹا ہوا ہے کوئی چیز نہیں دیکھنے صرف ڈیڑھ کلو دودھ دے کے بکری لے لینی ہے آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا ہے اچھا سو بکری کی فیزیبلٹی یہ ہے کہ وہ سو بکری لے بکری لینی ہے جو قریب وہ بچے دینے کے ہیں یعنی گبن بکری لے اور یا لے تازہ بچوں والی جس کے بچے ابھی ابھی پیدا ہوئے سو بکری لے سو بکری کے ساتھ اس کے پاس دس لاکھ رپیہ ہونا چاہیے ایکسٹرہ سو بکری کے علاوہ دس لاکھ ہونا چاہیے دس لاکھ رپیہ اس کے ایکسٹرہ ہونا چاہیے جگہ اس کے علاوہ جگہ وہ اپنی بنا لے یعنی ایک نال جگہ ہو سو بکری لے اور دس لاکھ رپیہ اگر کسی نے پچاس بکری لینی ہے اکھرپیہ اور ساتھ پانچ اکڑ رکبہ بھی ہو پانچ اکڑ رکبہ اپنا یا ٹھیکا ٹھیک ہے جو مرضی ہو جی سو بکری نہیں یہ سو بکری کے لیے پانچ اکڑ بتا ہے سو کے لیے دس سو بکری کے لیے دس اکڑ پچاس کے لیے پانچ ٹھیک ہے پچیس کے لیے اڈائی اکڑ ٹھیک ہے سمجھا ہوئی اگر وہ دس بکریوں لے گا ایک اکڑ جگہ لے لیں زمین لے لیں ٹھیک ہے ایک لاکھ رپہ اکڑ رکبہ اور دس بکری ہونے چاہیے اور سو بکری کی جو ایوریج ہوگی بکری کا جو سال ہوتا ہے وہ צودہ ماہ کا ہوتا ہے بکری کا سال چودہ ماہ کا ہوتا ہے وہ کیسے چودہ ماہ میں دو دفعہ بچے دے جاتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں مثال میں دو دفعہ بچے سال میں دو دفعہ یہ بچے دے چودہ مینے لگ جاتے ہیں تو اگر سو بکری لیتا ہے Trade تو چودہ ماہ کے بعد اس کو dos 35 پلاس اپنا خرچہ نکال کے پرافت آنے چاہیے 35 لیک 35 لاکھ روپیہ 35 لاکھ روپیہ 100 بکری 10 لاکھ روپیہ 10 اکڑ جگہ اور ملازمین کتنے ملازم دو دو ملازمین اور ایک کنال جگہ جس کے اندر انہوں نے رہنا ہے اور اس کے اوپر شیڈ شیڈ کتنے بھائی کتنے کا شیڈ یہ پانچ کے رفور چاہیے جو اندر والا شیڈ ہوتا ہے ایک بکری کو پانچ سکوئر فٹ ٹھیک ہے سمجھ آگئی اس میں 35 لاکھ روپیہ بچے گا زیادہ بچے گا اس میں تھکا بھی نکال کے چارے کی کاش نکال کے ملازموں کی تنخواہیں نکال کے بجلی کا بل نکال کے بجلی کا بلنکہ ہوتا ہی نہیں ہے ہر چیز نکل دیں 35 لاکھ روپیہ سو بکریوں نہیں ہیں سو بکری کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے ایوری جاتی ہے ڈیڑھ سو ٹھیک ہے آپ ڈیڑھ سو نہ کریں آپ سو کر لیں یا آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا آپ صرف اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ اتنا بچ سکتا ہے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر سو بچہ بھی آپ کو آتا ہے نا تو چھے ماہ جو اوپر بچہ جاتا ہے وہ آپ کو کامز کام پچیز ہار کا سیل ہوتا ہے ایک بکری ایوریج اس وقت جیسی آپ بتا رہے ہیں وہ کتنے کی ہوگی پچاس ہزار کی پچاس ہزار کو سو سے زرف دیں تو پچاس لاکھ کی تو بکری بنتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستر لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی فیزیبیلٹی ہے بلکہ فیزیبیلٹی ہے پینتیس اوپر جائے گا یہ فیفٹی کو ٹاچ کرے گا پروفٹ یہ چودہ ماہ میں تقریبا ڈائیسوں کے قریب بچہ سیل کرے گا ماشاءاللہ ابھی گرمیوں میں جیسے مچھر آ رہے ہیں جب ان کو مچھر تنگ کرے گا تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے یہ آگے لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی رہتا ہے اتنا نوعہ نہیں دو تین جگہ پہ لگا دیتے ہیں اس سے مچھر باغ جاتا ہے لیکن یہ ساری رات تو نہیں جلتا مچھر لوٹ آتا ہے نہیں یہ آرموس جلتا رہتا سارا ان کو کبھی ملیریا بھی ہوتا ہے بکریوں کو بہار جی سردی کا بہار جیسے کہتے ہیں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے 0307 0307 68 68 37 37 77 77 آپ کا کوئی فیس بک پیج بھی ہے نہیں فیس بک پیج بھی ہے بنا لیں بنا دیتے ہیں آج ہی بنا لیں بنا کے آپ کچھ سینڈ کر لیتے ہیں اور یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل بھی نہیں یوٹیوب چینل بھی بنا لیں یہ جو بکریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں یہ بنا کے اپلوڈ کرتے راگ رہے ہیں اس کے نہ تین چار فائدے ہوتے ہیں نمبر ایک آپ کو ذاتی طور پر آپ کی شخصیت کو فیم ملنے لگ جاتی ہے یعنی آپ مشہور ہونے لگ جاتی ہے نمبر دو جب آپ مشہور ہوتے ہیں تو آپ کی بکریوں اور بکروں کی فروخت آپ کے اپنے علاقے سے زیادہ باہر ہونے لگتی ہے اور باہر ریٹ اچھا ملتا آپ کو منافع ہونے لگ جاتا ہے نمبر تین جب آپ بکریوں کے متعلق ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ لوگ جو آلڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں یا وہ غلطیاں جو آپ کر رہے ہیں لیکن دوسرے نہیں کر رہے وہ آپ کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ غلطیاں مت کرو اس سے آپ کا نقصان ہو سکتے ہیں نمبر چار اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے ہوتے ہیں وہ آپ سے صلاح مشورے لینا شروع کر دیتے ہیں نمبر پانچ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ جلد ہی مونیٹائز ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کو پیسے آنے لگتے ہیں نمبر چھے جب آپ کا یوٹیوب چینل یا فیس بک زیادہ اچھا چلنے لگ جاتا ہے تو دوسرے فارموں کے لوگ آپ کو بلا کے ویڈیوز بنوانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی آمدنی ہوتی ہے میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو ایک ویڈیو بنانے کا پچیس ہزار روپیہ سے لے کے ایک لاکھ روپیہ تک لیتے ہیں تو اگر چار ویڈیوز بھی مل جائیں تو جتنی بکریاں بیچنی ہیں اتنے پیسے مہینے کے بندہ ویسے نکال لیتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی بنائیں اور فیس بک پیج بھی بنائیں اور ایردگرد جتنے بھی دوست بکریوں کا کام کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی بنائیں ٹھیک ہے آپ بکریوں کے حوالے سے اچھا بزنس کر سکتے ہیں یہ دو میرے جو مشور ہیں ان پر ہمارے ہیں بابا جی ٹوٹل کتنی بکری ہے گین کے دس کامنو یک دو ترہ چار پانچ چھ سات آٹھ نو نا یارہ ہنٹی سائنٹی اکتالی نا نو نیسار یہ کون سی نسل ہے یہ سائیبہل ہے دیسی دیسی سائیبہل اور یہ کون سی نسل ہے یہ بھی سائیبہل ہے اس کو مکھی چینلی نہیں کہتے بلا نہیں یہ سائیبہل کی سائیبہل ہے یہ مکھیجین ہے یہ مکھیجین ہے یہ مدنسا کی اس کا قدر بڑا ہوتا ہے نا سائیوال سے نہیں برابر ہی ہے برابر ہی ہوتا ہے یہ سائیوال ہے اور یہ مکھیجین ہے یہ نار ہے یہ سائیوال بریڈر ہے اس کی قیمت کیا ہوگی یہ تقریباً ہوگا کوئی ایک لاکھ کی قریب ایک لاکھ یہ گوشت کی وجہ سے تو لاکھ نہیں ہے مطلب بریڈ کی بریڈر کیونکہ اور یہ کون سی نسل ہے یہ بھی سائیوال ہے سائیوال دبی اور یہ بچہ اسی کیا نہیں یہ اس کا یہ کون سی نسل ہے یہ بھی سائیوال کی روائیں سائیوال کی روائیں اچھا ویڈیو میں ایسے لگے گا جیسے آپ اس کو مار رہے تھے یہ کون سی نسل ہے یہ سائیوال کی دیسی ہے سائیوال دیسی ہے آپ نے ساری سائیوالی رکھی ہیں جی مقامی بریڈ ہے یہ کون سی نسل ہے یہ سائیوال اور مکھیجین ہے مکس ہے مکس ہے کراس ہے جی کراس ہے اور یہ بچہ یہ بچہ اسی کے اسی کے کبھی بکری چوری بھی ہوئی ہے نہیں خبار یہ آج تھا کہ نہیں گا علاقے میں ہوتی ہیں ہاں جی علاقے میں چوری ہوتی ہیں آپ کی کیوں نہیں ہوئی بس ایک تو وہ ساتھ جگہ ہے ہمارے ہی اپنے گھر کے گھر کے ساتھ ہو نہیں ہو جائے ٹھیک ہے بیسیک جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے اور خرچہ کتنا آ جاتا ہے ایک بکری کو پالنے گا ڈیلی ہمارا جو خرچہ آ رہا نا وہ تو آ رہا ہے اور شاہد بھائی داس سے پندرہ رو پر ڈیلی کا اتنا کم کیسی اور میرا معنی یہ ہے کہ جس بکری کا خرچہ پندرہ سو رو پر مہانا سے بڑھ جائے اچھا وہ پرافر نہیں کرتی پچاس رو پر ڈیلی سے بڑھ جائے بڑھ جائے تو وہ بہت مشکل سے پرافر میں جاتی ہے نہیں جاتی آپ جو آپ نے جو اصل میں بندے رکھے ہوئے ہیں نا یہ جو بکریوں کے چرانے کیلئے لے کے جاتے ہیں جی کھیتوں میں ہیں نیر کنارے خالی جو لوگوں کے کھیت پڑھے ہیں میرا جانا اس کی وجہ سے آپ کے اخراجات بہت کام ہیں جی اسی وجہ سے ب Güç آراج کیونہ بناتے ہیں اسی لئے ان técینی بناتے ہیں شاہد بھائی چی حضر بھائی کہ بچے ہی شاہر نے ننین دیگے بچیں بکریوں نے دیگے آپ سمجھتے ہیں کہ شیل بنانا نے پر آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے زیادہ ہوتے ہیں آؤٹپوٹ کام ہو جاتی ہیں کام کے دو ہی تریکے ہیں یا تو بندہ انویسٹمنٹ زیادہ کر لے اور بکریوں نے کام رائے جی دوسرا ہے کہ بکری پہ اپک انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے شاہر جتنا ساتھا ہو اتنا آپ کا پر ہم